بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلامین کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں جناب آپ کو یوٹیوب شانل میں جی گائز تو آج اس پلانٹ کے بارے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس پلانٹ کا نام ہے جناب پینتس پلانٹ ہاں جی گائز پینتس پلانٹ بیسیکلی ایک پرمنٹ پلانٹ ہے اور تقریبا سارا ساری فلاور اٹھاتا ہے اس میں کافی سارے کلرز ہوتے ہیں پینک وائٹ ریڈ ییلو اور بھی کافی ساری شیڈٹ میں یہ فلاور اٹھتے ہیں اس کے اور یہ پنچس میں فلاور اٹھاتا ہے آپ کو نظر آرہا ہے گچھے ہوتے ہیں پھولوں کے چھوٹے چھوٹے ریڈ کلرز کے پھولوں کے گچھے اٹھاتا ہے فنڈزیس کا گروئنگ سیزن جو ہے وہ موسٹلی گرمی میں ہوتا ہے تقریبا فروری سے لے کر اور مائی تک یہ بہت ہی اچھی گروز کرتا ہے جبکہ جون جولائی میں آپ اس کو تھوڑا شیڈو میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے بکوز سخت گرمی کی وجہ سے اس کے پتے جو ہیں وہ جلنے لگ جاتے ہیں یہی پرابلم اس کی سردیوں میں بھی ہوتی ہے پہلے تو یہ ٹھیک ٹاک چلتا ہے جب زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے دسمبر اور جنرلی کے منت میں تب بھی اس کے پتے جائیں وہ خراب انہوں لگ جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو یہ نیچے نظر آ رہا ہوگا پہلے اس کے پتے بہت زیادہ یہ دیکھیں خراب ہو رہے تھے لیکن پھر ہم نے اس کو گرینو کے اندر رکھا تو پھر ما شاء اللہ اس کی گروت بھی اچھی ہو گئی اور اس نے فلاورنگ بھی دوبارہ سٹارٹ کر دی اس کو نارمل پانے کی ضرورت ہوتی ہے ایکسٹرہ پانے سے بھی یہ پودا ڈیمیج ہو جاتا ہے شیفرنس اب اس کے نئے پلانٹ تیار کرنے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ ہم اس کے نئے پلانٹ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں تو گائز اس کا ایک بہت سمپل میتھڈ ہے آپ اس کی کٹنگ لگا کر جائے اس کے نئے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی آپ جہاں سے کٹنگ کر کے اس کو جو ہے گرین میں لگا کے آپ اس کے نئے پلانٹس تیار کر سکتے ہیں اور بیسیکلی کٹنگ لگانے کا جو موسم ہے وہ مارش اور اپریل میں ہوتا ہے ہاں جی گائز امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ